بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام عام طور پر مسلمان رمضان المبارک کے مہینے میں زکاة نکالتے ہیں زکاة نکالتے ہوئے بہت سے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں ایک مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کیا زکاة کسی غیر مسلم جو غریب ہے غیر مسلم کو زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے تو اس مسئلے کو ہم اچھے سے سمجھ لیں کہ زکاة کا جو مصرف ہے وہ مسلم ہے اور مسلم کے اندر بھی جو مستحق ہے فقراء ہے قرآن میں اس کے تعلق سے آیت ہے اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِالْرِقَابِ وَالْغَارِبِينَ وَفِی سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ تو قرآن کے اندر یہ کچھ مسارف بیان کیے گئے ہیں کہ زکاة کن کن لوگوں کو دی جا سکتی ہے تو اس میں صدقات یہ فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں اور جو مسلم ہیں ان کے لیے ہیں غیر مسلم زکاة کا مصرف نہیں ہے اس لئے غیر مسلم کو چاہے وہ کتنا ہی مستحق ہے اس کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوگی غیر مسلم کو اگر ہم دیں تو اپنی طرف سے جو حدیعے کے پیسے ہوتے ہیں یا امداد کے پیسے ہو سکتے ہیں وہ دے سکتے ہیں لیکن زکاة کے پیسے غیر مسلم کو دینا جائز نہیں ہے اگر غیر مسلم کو ہم نے اپنی زکاة دے دی تو جتنے پیسے ہم غیر مسلم کو زکاة کے دیں گے وہ پیسے ہمارے زکاة کے ادا نہیں ہوں گے ان کی دوبارہ سے ہم کو زکاة نکاننی پڑے گی اسی طریقے سے بہت سے مانگنے والے جسے کنجر ہوتے ہیں اور کنجریہ ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس مانگنے آتے ہیں تو عام طور پر لوگ زکاة کے پیسے کنجریوں کو بھی دے دیتے ہیں وہ بھی چونکہ غیر مسلم ہوتی ہیں ان کو بھی زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوں گی یہ جو غیر مسلم مانگنے والے آتے ہیں ان کے لیے ہم اس طریقے کا انتظام کر سکتے ہیں کہ الگ سے کچھ زکاة کے الگ امداد کے کچھ پیسے الگ سے ہم نکال کر رکھ سکتے ہیں کوئی بھی غیر مسلم اگر آئے تو ہم اس کو امداد کے پیسے دے زکاة کے پیسے اس کو نہ دے زکاة کے پیسے جو مستحق مسلم ہیں جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو مستحق ہوتے ہیں ان کو ہم زکاة کے پیسے دے غیر مسلم کو زکاة دینے سے زکاة ادا نہیں ہوتی فقط واللہ ہو آلہ